بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیون ایٹ نائن ٹی وی چینل کے ساتھ افضل حاشمی حاضر ہے اس چینل کے جملہ ناظرین سامائین خصوصاً قابل سب احترام پرنسپلز ہیڈ ماسٹرز ہیڈ میسٹرسز اسسازہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات خوش حمدید اس ویڈیو میں ہم آپ کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن بنو سے مائیگریشن یعنی این نو سی نو اوبجیکشن سیٹیفیکیٹ بنوانے اور حاصل کرنے کا طریقہ بتائیں گے لیکن پہلے ہم آپ کو مائیگریشن سیٹیفیکیٹ یعنی این نو سی کے بارے میں اہم معلومات گوشت گزار کریں گے ان میں نمبر ون این نو سی یعنی مائیگریشن سیٹیفیکیٹ صرف ان طلبہ و طالبات کو ایڈوکیشن بورڈز جاری کرتے ہیں جو بورڈز میں ریجسٹرڈ ہوتے ہیں نمبر دو کسی بھی تعلیمی بورڈز سے حاصل کیا گیا ان نو سی صرف ایک مرتبہ ہی کسی دوسرے بورڈ سکول کالیج یونیورسٹی میں استعمال ہو سکے گا یعنی اگر کسی طالب علم نے ان نو سی پشاور بورڈ سے روالپنڈی تعلیمی بورڈ میں امتحان دینے کے لیے بنوایا ہے تو وہ ان نو سی صرف تعلیمی بورڈ روالپنڈی کے لیے ہی استعمال کر سکیں گے دوسرے کسی بورڈ میں استعمال نہیں کر سکیں گے نمبر تین کسی بھی سکول یا کالیج سے حاصل کیا گیا ان نو سی صرف اسی سکول کالیج کے لیے ہی کار آمد ہوگا جس کے لیے بنوایا گیا تھا دوسرے کسی سکول کالیج میں استعمال نہیں ہوگا نمبر چار اگر کسی طالب علم نے مثال کے طور پر حیدر آباد بورڈ سے مردان ایجوکیشن بورڈ کے لیے ان نو سی آسل کیا پھر اس کا ارادہ بدل گیا کہ وہ بنو بورڈ میں امتحان دے گا تو پہلے والا ان نو سی جاری شدہ ان نو سی کینسل کروانا ہوگا اور دوبارہ حیدر آباد بورڈ سے ان نو سی کے لیے نئے سیرے سے کاغذات تیار کروا کر بورڈ آفیس جمع کروانے ہوں گے نمبر پانچ مایگریشن تین قسم کی ہوتی ہے نمبر ایک بورڈ ٹو بورڈ مایگریشن نمبر دو سکول ٹو سکول مایگریشن نمبر تین کالیج ٹو کالیج مایگریشن بورڈ ٹو بورڈ مایگریشن پورے پاکستان کے کسی بھی ایک تعلیمی بورڈ سے دوسرے تعلیمی بورڈ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے سکول ٹو سکول مایگریشن سٹیفکیٹ پاکستان کے ایک سکول سے کسی بھی دوسرے سکول میں داخلہ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ کالیج ٹو کالیج مایگریشن پاکستان کے کسی بھی شہر کے ایک کالیج سے دوسرے شہر کے کالج میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر چھے سکول ٹو سکول اور کالج ٹو کالج مائیگریشن این او سی حاصل کرنے کے لیے درخواست فارم پر ہر دونوں سکولوں یا کالجوں کے سربراہوں یعنی ہیڈ ماسٹرز پرنسپل ہیڈ میسٹریسز جواب جو بھی ہو سے اپلیکیشن فارم پر دست رضا مندی مائیگریشن بمہ مہر لگوانا ضروری ہوتے ہیں یعنی جس سکول یا کالج سے آپ جا رہے ہیں اور جس یا سکول کالج سے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں دونوں کے ہیڈز کے رضا مندی ضروری ہونی چاہیے نمبر ساتھ لوکل کالج ٹو کالج مائیگریشن لوکل کالج ٹو کالج مائیگریشن بورڈ کے قواعد مطابق نہیں ہو سکتی یعنی ایک شہر میں موجود ایک کالج سے دوسرے کالج میں مائیگریشن نہیں ہو سکے گی تاہم سکول سے سکول لوکل مائیگریشن کروائی جا سکتی ہے نمبر آٹھ ریگولر طلبہ و طالبات کو اپنے سکول یا کالج سے لیونگ سرٹیفیکیٹ حاصل کر کے درخواست فارم کے ساتھ لگانا ضروری ہوتا ہے نمبر نائن ایسے طلبہ و طالبات خواہ ریگولر ہوں یا پرائیویٹ میٹرک یا انٹر کا امتحان پاس کر چکے ہوں ان کو انو سی درخواست فارم پر کسی قسم کی کوئی تصدیق یا لیونگ سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی نمبر دس ایسے طلبہ و طالبات جن کے کسی بھی امتحان میٹرک یا انٹر میڈیٹ کو پاس کیے ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے تو ان کو انو سی کے حصول کے لیے پچاس روپے یا سو روپے کے اسٹام پیپر پر تحریر لکھ کر دینی ہوتی ہے کہ اس امتحان کے پاس یا فیل ہونے کے بعد نہ ہی تو انہوں نے کسی دیگر بورڈ میں شرکت کی اور نہ ہی کسی دوسرے سکول جا کالج میں ایڈمیشن یعنی داخلہ وغیرہ لیا تھا یہ اسٹام باقاعدہ اٹسٹڈ ہوگا تاہم بعض اوقات تعلیمی بورڈز میں اصل سنت یا اصل ریزلٹ کارڈز کی بنا پر انو سی جاری کر دیا جاتا ہے واضح رہے کہ میٹرک یا انٹر میڈیٹ کے امتحان کے بعد ایک سال کے اندر اندر کسی بھی بورڈ سے انو سی بنوانے کے لیے نہ ہی تو اسٹام پیپر کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اصل ڈی ایم سی یا سنت کی ضرورت ہوتی ہے نمبر گیارہ انو سی حاصل کرنے کے بعد گم ہونے کی صورت میں اس کا ڈپلیکیٹ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے نمبر بارہ ڈپلیکیٹ انو سی صرف اسی بورڈ سکول کالج کے لیے کار آمد ہوگا جس کے لیے بنوایا جائے گا معزز ویورز یہ تو تھے انو سی کے بارے چند معلوماتی پوائنٹس جو آپ کے گوشت گزار کیے گئے یہ جتنے بھی پوائنٹس بتائے گئے ہیں پاکستان کے تقریباً تمام تعلیمی بورڈ میں رائے جائیں اب آئیے آپ کو انو سی یعنی مائگریشن سیٹیفکیٹ بورڈ سے حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ بہ آسانی بورڈ آفیس سے انو سی حاصل کر سکتے ہیں تعلیمی بورڈ سے انو سی حاصل کرنے کے لیے آپ کو جن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی ان میں نمبر ون درخواست فارم یعنی اپلیکیشن فارم فار مائگریشن سیٹیفکیٹ نمبر ٹو چالان فارم جس پر آپ نے فیوس کی ادائیگی کرنی ہوگی اور نمبر تین نائنٹھ یا ٹینٹھ یا الیونتھ یا ٹویلتھ کے ریزلٹ کارڈ یا ازار سیٹیفکیٹ کی فوٹو کافی جس لیول پر بھی آپ کو انو سی کی ضرورت ہوگی نمبر چار شناکتی کارڈ یا بے فارم کی کافی بھی ساتھ رکھ لیں کہ بعض بورڈ میں ساتھ لگانی ضروری ہوتی ہے انو سی بنوانے کی فیس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ انو سی کی فیسوں کا سٹرکچر ہر بورڈ میں مختلف ہے جب آپ آن لائن انو سی کا فارم اور چلان فارم کمپیوٹر سے نکالیں گے تو چالان فارم پر بھی فیس لکھی ہوتی ہے اور جس بینک میں جمع کروانی ہوتی ہے اس بینک کا نام بھی لکھا ہوتا ہے تاہم انو سی کی فیس کم مز کم تقریباً دو سو روپے سے شروع ہوتی ہے اور دو ہزار روپے تک ہوتی ہے جو کہ ہر بورڈ نے اپنے معاملات حالات وغیرہ کے مطابق مقرر کر رکھی ہے مزید یہ ہے کہ انو سی کی فیس میں وقت کے ساتھ ساتھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے چالان کے مطابق بیک میں فیس جمع کروانے کے بعد آپ نے نمبر ون درخواست فارم مکمل پرشدہ نمبر دو چالان فارم کی اصل کاپی ایک کاپی آپ اپنے پاس ریکارڈ کے طور پر رکھ لیں تاکہ بوقت ضرورت یہ آپ کے کام آسکے نمبر تین شناختی کارڈ یا بے فارم کی کاپی نمبر چار ریزلٹ کارڈ یا سنت کی کاپی جس لیول پر بھی آپ کو انو سی چاہیے مثلا نائنٹھ یا ٹینٹھ یا الیونٹھ یا ٹولفتھ نمبر فائیو اگر اس ٹام کی ضرورت ہے تو اس کی اصل کاپی ساتھ لگانی ضروری ہوگی ان تمام ڈاکومنٹس کو نتھی یعنی سٹیپل کر کے آپ نے بورڈ آفیس جمع کروا دینا ہے بورڈ کے معزز افسران اہلکاران اسی دن آپ کو انو سی جاری کر دیں گے یا انو سی وصول کرنے کے لیے آپ کو تاریخ اور ٹائم بتا دیں گے اس تاریخ کو آپ انو سی حاصل کر لیں گے معزز ناظرین سامائین اور عزیز طلبہ وطالبات سبکرائب کے پٹن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کی ضرورت کے پیش نظر تعلیمی بورڈ سے متعلقہ دوسری اہم معلومات بھی آپ کو فوری بھیجوائی جا سکیں اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی فرمائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک اجازت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں سہولتیں اور آسانیہ پیدا فرمائے اور آسانیہ پیدا کر کے ان کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ نگے بان